آم علیکم آپ کا دوست یا سکان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو ویڈیو بلوک ہے جو ویڈیو کو ٹاپک ہے کافی ساری انکوائریز میرے پاس آ رہی ہیں کہ کینیڈا میں جوب سے ریلیٹیٹ یہاں پہ پیسے کمانے سے ریلیٹیٹ لوگوں کی انکوائریز مجھے پاکستان سے انڈیا سے آ رہی ہیں کہ وہ لوگ یہاں اپنی فیملی کے ساتھ موو ہونا چاہتے ہیں اور یہاں پہ کیا اپوچینٹیز اویلیبل ہیں کیا پاسییبلیٹیز ہیں تو میں نے کہا وائی نہٹ میں ایک ویڈیو بنا ہوں اور اس میں کافی ساری چیزیں اپنا ایکسپین یلیٹیٹ شیئر کروں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگز میں فل ٹائم ریل سٹیٹ میں ہوں ریمیکس ایمپیک کے ساتھ ہوں لازد فیفٹین پلس یر سے میں ریل سٹیٹ میں ہوں ایز ای فل ٹائم ریل تھا آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے ریال سٹیٹ سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں آپ نے بائنگ کرنی ہے سیلنگ کرنی ہے کمرشل انویسمنٹس یا اگر آپ ورک ویزے بغیرہ پہ آ رہے ہیں اور آپ نے کوئی بزنس خریدنا ہے تو یو کن کال می اور میسیج می آن مائی سیل نمبر چلیں جی آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا کائنلی اس کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور تھمز اپ دیں اس کو اس ویڈیو کا جو لائک کا ٹارگٹ ہے وہ آراؤنڈ 300 ہے اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں بہت امپورٹن انفرمیشن میں اس میں شیئر کرنے والا ہوں تو کینیڈا میں سب سے پہلے اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو اپنی آپ ریسرچ کو پورا کریں کہ بھئی یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ سکل ٹریڈ کی کافی ڈیمانڈز ہیں سکل ٹریڈز میں جس طرح آپ کا الیکٹریشن ہو گیا لیکن ہیس ٹو بی لائسنس اس کے ساتھ آپ کا پلمبر لائسنس اگر آپ ایشیا میں کہیں سے بھی آ رہے ہیں انڈیا پاکستان منگلہ دیش یا میڈلی سائیڈ کہیں سے بھی آ رہے ہیں اور اگر آپ فور ایکزمپل ایک الیکٹریشن ہیں یا آپ ایک پلمبر ہیں تو آپ آئیں یہاں پہ اپنے کیریئر کو اور پروسیڈ کریں اور جو بھی اس کی سیٹیفیکیشن وغیرہ ہے تو ورڈس آپ لائسنس کی طرف جائیں جو ونس یو گارڈ لائسنس یہاں پہ کینڈا میں آپ کو ہر چیز کا لائسنس چاہیے فور ایکزمپل افیو آر ایکٹریشن اور جیسے ہی آپ کا پورا لائسنس سنگ کا پروسس وغیرہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو یوں سٹارٹ میکنگ ویری ڈیسن انکم ففٹی ڈالرز گیون ٹک ہو سکتے ہیں پر آور کے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ڈیپینڈ آن دا ایکسپیرینس اسی زیادہ جو لائسنس پلمبر ہیں ان کی بھی کافی ہائی ڈیمانڈ ہے ویلڈر ہیں ان کی کافی ہائی ڈیمانڈ ہے کنسٹرکشن میں لوگ اس کی کافی ہائی ڈیمانڈ ہے کنسٹرکشن میں جس طرح روپرز ہو گئے یا پھر جن کو فریمنگ یا پھر لکری کا اندر فریم سارا یوز کیا جاتا ہے لکری کا کام اگر آپ کارپنٹر ہیں اور یہاں آ کے آپ اپنی کچھ اور سیٹیفیکیشن وغیرہ لیسنس وغیرہ لیتے ہیں تو کافی زیادہ اس کا سکوپ ہے تو اگر ہم دیکھیں تو سکل ٹریٹ ایس ای ویری گوڈ آپشن آپ کوئی نہ کوئی سکل سیکھ کے آئیں الیکٹریشن ہو گیا پلمبر ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پہ ٹرک ڈرائیورز کی کافی ڈیمانڈ ہے جو کہ بڑے جو ٹرالرز ہوتے ہیں ایزی لیسنس جس کو کہتے ہیں اس کا بھی پورا آپ کورس کرتے ہیں 3 منٹس تو 6 منٹس کا ٹائم فریم لگتا ہے اور وہ بھی بہت اچھا کام ہے سخت کام ہے ٹف کام ہے لیکن you make good money آپ نے صرف ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے موسیقی آپ کی ڈرائیونگ ہوتی ہے لیکن again it's a tough job that's why you make decent money 50 ڈالر 60 ڈالر sometimes more بھی ہو سکتے ہیں it all depends اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہاں پہ ڈرائیونگ انسٹرکٹرز کی بھی کافی اچھی ڈیمانڈ ہے کافی اچھے پیسے وہ لوگ جنریٹ کرتے ہیں more or less 50 ڈالرز ان آور پہ وہ لوگ کسی کو بھی ڈرائیونگ سکاتے ہیں اور 50 ڈالرز ان آور آج کل کا جو ریٹ چل رہا ہے جتنے بھی mostly ڈرائیونگ انسٹرکٹرز کو میں جانتا ہوں تو وہ 50 ڈالر لیتے ہیں پر آور کے پلس اگر وہ آپ کو اپنی گاڑی پہ لائسنس کے لیے لے کے جائیں گے جہاں آپ نے لائسنس دینا ہے تو اس کے وہ لوگ چارج کرتے ہیں 200 250 تو اگر آپ فار اگزمپل دو یا تین بندوں کو ایک ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو you make very decent money تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی ایک کورس ہوتا ہے دو مہینے کا یا تین مہینے کا آپ گوگل کر لیجئے گا کچھ کالیج جو ہیں وہ ڈرائیونگ انسٹرکٹر کے کورسز کراتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی گاڑی لیتے ہیں صرف جس میں ایک concern لوگوں کو ہوتا ہے اس کی insurance مہنگی ہوتی ہے کیونکہ آپ ایزا نئے ہوتے ہیں اور اس کی insurance تقریباً 800 ڈالر کے قریب مہینے کی ہوتی ہے لیکن آپ نے ہو سکتا ہے جیسی آپ نے اپنی certification وغیرہ سب کچھ کر لیا اپنے driving instructor آپ بن گئے تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت آپ نے اپنی marketing کی اور آپ کو ایک آت دو مہینے میں آپ کے clients بننا شروع ہو جائیں گے تو you will make decent money تو so far ہم نے جو discuss کیا آپ کوئی بھی skill trade لے لیں لیسنس پلمبر ہو گیا electrician ہو گیا ان کی کافی demand ہے roofer ہو گیا welder ہو گیا contractor ہو گیا ایزی کے truck کی بات کی ہم نے truck کی بہت high demand ہے اس میں آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ car instructor بن سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو یہاں پہ آج کل کافی demand میں ہے male اور female دونوں کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں پی ایس و personal support worker اس میں government آپ کی کافی کافی high demand ہے personal support worker personal support worker کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ہی اپنا certificate complete کیا تو آپ کو job مل جاتی ہے آپ کسی کے senior کے گھر پہ جائیں گے اس کا take care کریں گے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اس کو change کرانے میں یا اس کی اور کسی چیز میں high demand میں ہے اور گورنمنٹ اس کے لیے آپ کو فنڈنگ وغیرہ بھی پروائیڈ کر رہی ہے تو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ pharmacist assistant بھی بن سکتے ہیں اور اس کی بھی کافی high demand ہے اس میں بھی آپ تقریبا 23 24 dollars give and take آپ کما سکتے ہیں اور اس میں آہستہ اگر آپ اور continue education اور پڑھتے رہیں تو پہلے آپ pharmacist assistant بنیں اس کے بعد وہاں آپ job کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا goal یہ ہونا چاہیے کہ میں نیکس 3 to 5 years میں مجھے pharmacist بننا ہے تو یہ کچھ important fields ہیں جو میں نے کہ میں آپ سے discuss کر ہوں ضرور آپ اپنی demand ہے Toronto میں surroundings میں پورے Canada میں میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ویڈیو بلاغ ہے وہ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو like یا subscribe نہیں کیا kindly اس کو like کریں subscribe share کریں اس سے مجھے motivation ملے گی انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں بارتے رہیں all the very best take care and اللہ حافظ